ایک کافر نے ایک مسلمان بزرگ سے کہا کہ اگر تم میرے تین سوالوں کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا پہلا جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ذمہ دار کیوں ٹہراتے ہو دوسرا جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو دوزہ کی آگ اس پر کیسے اثر کر سکتی ہے تیسرا جب تمہیں خدا نظر نہیں آتا تو اسے کیوں مانتے ہو بزرگ نے ان سوالوں کے جواب میں قریب پڑا ہوا مٹی کا ڈھیلہ اٹھا کر کافر کو بہت زور سے مارا کافر کو اس بات پر بہت غصہ آیا اس نے قاضی کے پاس اس بزرگ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا قاضی نے بزرگ کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس کافر کے سوالوں کے جواب میں اسے مٹی کا ڈھیلہ کیوں مارا بزرگ نے کہا کہ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹہرائے جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈھیلہ اللہ کی مرضی سے مارا ہے یہ مجھے اس بات کا ذمہ دار کیوں ٹہراتا ہے اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے پھر آگ کیسے اس پر اثر کرے گی تو انسان بھی تو مٹی کا بنا ہوا ہے پھر مٹی کے ڈھیلے نے کیسے اس پر اثر کیا اس کا تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا تمہیں نظر نہیں آتا تو تم اسے کیوں مانتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جب درد اسے نظر نہیں آتا تو یہ اسے کیوں محسوس کرتا ہے سوالوں کا جواب سن کر اوہ کافر فورا مسلمان ہو گیا موسیقی